موسیقی موسیقی مجھے کہا گیا ہے کہ پہلے تین سال ہمیں دے دے آخری دو سال آپ وزیر آزم بنیں میں نے اس بات کو منع کیا ہے میں اس طریقے سے وزیر آزم نہیں بننا چاہ رہا ہوں اگر میں وزیر آزم بنوں گا تو تھٹو کے عوام پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے جو بھی حکومت بنتا ہے میں آپ کا نمائندہ بن کے آپ کا آواز بن کے قومی اسیمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کریں دو سال کی وزارت و عظمہ ناقابل قبول پی بوس پارٹی نے پاور شیرنگ کا فارمولا ٹھکرا دیا عوام سے منتخب ہو کر ہی وزیر آزم بنوں گا بلاول بھٹو کا ٹھٹھا میں جلسے سے خطاب کہا نئی حکومت فارم فورٹی فائف کے نتائج پر کھڑی ہوگی جمہوریت کو خطرہ ہوا تو کارکنوں کو احتجاج کی کال دوں گا عاصف زرداری صدر بن کر وفاق کو بچا لیں گے مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارہ کو زمنی الیکشن لڑنے کا چیلنج جیرمن پیبلز پارٹی کو پگڑی پہنائی گئی آتش بازی کا بھی مظاہرہ پلیوشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں تو میاں شباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا سولہ سترہ ماہ کا ایکسپیرینس ہے پنجاب میں اللہ کا فضل ہے ہمیں کمفٹیبل مجارٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ ہم حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں سارا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں تک فیڈل حکومت کا تعلق ہے کل شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے وفاق میں اتحادی پنجاب میں نون لیگ تنہا حکومت بنائے گی خاجہ آصف نے بتا دیا کہتے ہیں شہباز شریف کوئی اتحادیوں سے ڈیل کا تجربہ ہے مرکز میں حکومت بنانے سے متعلق اہم پیشرفت ہوئی مولانا کا خیبر پختونخواہ میں دھاندلی گروپ سے اتحاد سمجھ نہیں آیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام خواب ہی رہے گا سابق مشتہ کا بیان مشکوک ہے ضمیر بیچین تھا تو پہلے بولتے تحریک انصاف کا سننی اتحاد کانسل سے اتحاد کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حماعت یافتہ کامیاب آزاد امیدوار سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوں گے پنجاب میں حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کے سندھ میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے جی ڈی اے سے رابطے دھاندلی الزامات کی آج سے تحقیقات راول پرنڈک ڈیویزن کے ڈی آر اوز ریٹرنگ افسران طلب الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو بیان قلم بند کرائیں گے انکوائری کمیٹی آئندہ تین دن روزانہ کی بنیاد پر بیانات قلم بند کرے گی پی ٹی آئی کا سابق کمیشنر کے الزامات پر ریڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بیریسٹر دوہر کہتے ہیں ریڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو عوام کے سامنے لائے جائے کل ہمارے موقف کی تائید ہوئی ابھی تک وہ انتخابی ریزلٹ نہیں آیا جو عوام کا منڈیٹ ہے قوم اسمبلی میں ہماری ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہمارا یوب بولے پی ٹی آئے کو کراچی کی سیٹیں واپس کی جائیں ہماری اٹھارہ سے انیس سیٹیں ایمکی ایم نے چوری کی ہیں بیورکریسی کو قانون شکنے پر اکسانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بیان سامنے آ گیا بیورکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے افسران گھبرائیں نہیں اپنے فرائض سر انجام دیں حکومت سیکیورٹی یقینی بنائے گی سابق کمیشنر کی پریس کانفرنس سانہا نو مئی کا پارٹ ٹو ہے رہنمہ مسلم لیگ نون ملک احمد خان کا کمیشنر راول پنڈی کے بیان پر عدی عمل حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو روکیں ورنہ یہ ریاست پاکستان کا بڑا نقصان کریں گے کمیشنر راول پنڈی کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں عطا تارڈ نے کہا کمیشنر راول پنڈی کا پی ٹی آئے کے لوگوں سے رابطہ ثابت ہو گیا ہے آزما بخاری کہتی ہیں آروز اور ڈی آروز سے کہا جا رہا ہے کہ لیاقت چٹھا بن جائیں کمیشنر راول پنڈی کے جو کمیشنر ہیں ان کو بقیدہ خریدہ گیا ہے پچیس کروڑ راپے میں اوورسیز پاکستانیوں نے اور نیو یارک میں ایک تین بیڈروم کا فلیٹ ان کو دیا گیا ہے اب اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت تھا تو اس نے الیکشن کمیشن پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اور پنڈی ڈویزن کے تمام الیکشن کو مشکوب بنانے کے لیے پچیس کروڑ روپے لے کے یہ گھٹیہ ارکت کی ہے راجہ ریاض کا لیاقت لی چٹھا پر پچیس کروڑ روپے لینے کا الزام سابق کمیشنر راول پنڈی کا نام اسیل میڈال نے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں لیاقت چٹھا فیصل آباد کے کرپ ترین مجسٹریٹ تھے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو الزامات لگا دیئے نیو یورک میں فلیٹ دیے جانے کا بھی انکشاف کیا قوم پرستوں کی گھناؤنی حرکتوں کے باوجود پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنائے گی سابق وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے اسی لیے اسے چاروں صوبوں سے نمائندگی ملی پاکستان کے مفات میں پارٹی نے دھاندلی کے باوجود انتخابات کو قبول کیا بلوچستان میں جو منتخب ہوئے وہ تاریخی طور پر سیاسی حیثیت رکھتے ہیں جماعت اسلامی کا دھاندلی کے خلاف ملگیر تحریک چلانے کا اعلان آل پارٹیز کانفرنس پچیس فروری کو اسلام آباد میں ہوگی سراج الحق نے کہا آٹھ فروری کو جمہوریت زمین میں دب گئی الیکشن بدترین اور آلودہ ترین تھا سیاسی قائدین مل کر بیٹھیں ملک میں جمہوری نظام کی کوشش کریں وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اکتالیسما اجلاس پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس رولز کی منظوری دے دی وزیرالہ کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت پی ایس ایل نائن کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا پی ایس ایل کی میلے میں چوکے چھکتوں کی بہار ملتان سلطانز پچپن رنز سے فاتھیں کراچی کنگز کو شکست ملتانے کھلاڑیوں نے پہلے بیٹنگ کی دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچاسی رنز بنائے کراچی کنگز کے ایک سو تیس رنز آٹھ کھلاڑی پاورین لوٹے کوئٹا گلیڈیٹرز نے پشاور ظلمی کو پچھار دیا کوئٹا کے پانچ وکٹوں پر دو سو چھے رنز پشاور ظلمی مقررہ آورز میں ایک سو نبوے رنز بنا سکی بابر آزم کے اٹھ سٹھ رنز بھی پتہ نہ دلا سکے بابر آزم پی ایس ایل کے ٹاپ سکورر تین ہزار رنز کا سنگے میل عبور کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے بابر آزم نے اسی اننگز میں تین ہزار چار رنز بنائے دوسرا نمبر لاہور کلندرز کے اوپنر فخر زمان کا ہے مجموعی طور پر دو ہزار تین سو اکیاسی رنز سکور کر چکے نگرہ وزیرالہ پنجاب و چیئرمین پی سی بی موسن نقوی سے سابق سٹار کرکٹر جعوید میاداد کی ملاقات کرکٹ کے فروغ اور پاکستانی کرکٹ کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے پر توادلے خیال جعوید میاداد نے پی ایس ایل نائن کے کامیاب آغاز پر موسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا کہا کرکٹ کی بہتری کے لیے میری خدمات حاضر ہیں چیف منسٹر نیزہ بازی چیمپینشپ دوہزار چوبیس وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کی فورٹریس سٹیڈیم لاہور آمد پنجاب کی روایتی پگ پہنائی گئی وزیرالہ نے نیزہ بازی کے مقابلے دیکھے گھڑ سواروں کی مہارت کی تعریف کی اول دو ایم اور سو ایم آنے والے کھلاریوں میں نق دنامات اور ٹرافیوں تقسیم کی کراچی کے ننھے آبان کا قتل فلمی سین نکلا بھارتی فلم اینیمل میں قتل کا طریقہ آبان پر آزمایا بابرچی خانے سے چھوری اٹھائی گھر سے باہر لے جا کر ننھے کزن کے گلے پر چھوری پھیڑ دی ملزم صفیان کا بیان غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشانہ حملے نہ رکے چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں بیس فلسطینی شہید ہوئے غزہ پر سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم اٹھائیس ہزار اٹھ سو اٹھاون فلسطینی شہید اٹھ سٹھ ہزار چھسو سٹھ سٹھ زخمی ہو چکے غزہ کے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی مختلف ملکوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلائے اسٹمبول، واشنگٹن، سیڈنی، ڈبلن، برلن، پیریس میں ریلیاں، ویانا، برزیلیا اور کیپ ٹاؤن میں بھی مظاہرے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کہیں بارش، کہیں گہرے بادلوں کا بسیرہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں توفانی بارش، برف باری کا امکان بائیس فروری تک صورتحال غیر یقینی رہے گی پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا اسلام آباد، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں بارش، دیر بالا کے پہاڑوں نے سفید چادر ہوڑ لی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے ہر سو سفیدی باغ، آزاد کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے برف پاری پنجاب، بلوچستان کے مختلف شہروں اور کراچی سمیت سندھ کے تئی علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش متوقع اور سعودی عرب کے تبوک ریجن میں دو روز سے برف پاری تہاڑی سلسلے نے سفید چادر ہوڑ لی سیاہوں کی بڑی تعداد موسم انجوائے کرنے پہنچی ترل حکومت ریاض سمیت دیگر علاقوں میں سرتی میں اضافہ